السلام علیکم آج میں آپ کو سکھاؤں گی جی ناشتہ بنانا ہے کیا بنایا جائے کیا بنایا جائے تو ہم بنائیں گے بچوں کا all time favorite pancake تو جناب pancake simple pancake ہوتا ہے ایک chocolate pancake ہوتا ہے تو بہت easy recipe ہے بہت ہی مزے کی آپ کے بچے enjoy کریں گے کھائیں گے تو تو میں آپ کو سب سے پہلے ingredients اس کے بتا دیتی ہوں ہم نے کیا کیا اس میں use کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک cup میدہ لینا ہے یہ جو measurements والے ہمارے cup ہوتے ہیں اس کا پورا ایک cup بھر کے میدہ اور اس کے بیچ میں ہم ڈال دیں گے جناب baking powder کی half table spoon ٹھیک ہے اور اس کو ہم چھان لیں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے بیچ میں چینی دو table spoon یہ عام جو چاول کھانے والا چمچ ہوتی ہے oil دو table spoon ایک ڈا نمک تھوڑا سا pinch of salt اور جناب دودھ as required یا three foot cup ٹھیک ہے تو باقی یہ شہد اور مکھن پتہ ہے پین کے کے اوپر ڈال کے پھر کھایا جاتا تو end پہ جب ہم اپنے پین کے ریڈی کر لیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو پھر اس کے اوپر decorate کر کے تو سب سے پہلے جناب ہم جو ہے یہ ہم نے میدہ اور بیکنگ پاودر جو لیا تھا ہم اس کو اچھے سے جناب چھان لیتے ہیں سارا چھان کے تو اس کے بیچ پہ پھر ہم دوسرے انگریڈینٹس مکس کرتے ہیں تو جناب یہ میں نے جو ہے پاودر جو سارا تھا اس میں بیکنگ پاودر اور جو میدہ تھا اور تھوڑا سالٹ یہ میں نے مکس ہے لیا تھا پاودر فارم والے پروڈکٹ ادھر کر دی ہیں جو انگریڈنٹ سے اور ادھر میں نے جو جگ ہے اس کے بیچ میں جو ڈال دیا ہے ایک انڈا اس کے بیچ میں چینی کے دو ٹیبل سپون ڈالے ہیں دو ٹیبل سپون آئل کے ڈالے ہیں اور دودھ 3 فورڈ کپ تھانا تو میں نے اس کا بھی ہاف ابھی ڈالیا ہے پھر بعد میں جب ہم اس ڈرائے میں اس لیکوٹ جو ہم انگریڈنٹ مکس کریں گے تو پھر جب ہمیں اور زورت پڑے گی تو ہم دودھ اور اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو تو ہم اس کو جلدی سے بلینڈر میں بلینڈ کرتے ہیں کیونکہ اسے ٹائم کی بچت بھی ہو جائے گی اور جلدی سے یہ بن جائے گا تو یہ ہم نے بلینڈر میں بلینڈ کر دیا انڈا چینی دودھ اور تیل اور اب ہم یہ جو ڈرائے میں ہمارا سارے انگریڈنٹس تھے سالٹ اور بیکنگ پاورڈر اور میدہ اس کے بیچ میں ہم اس کو ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا اس میں بیٹر ڈال دیں اچھے سے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اس کو مکس کرنے کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز کے ہمیں ڈالنا ہے اس میں ونیلہ اسینس ٹھیک ہے ونیلہ اسینس ون فورٹ ٹی سپون کیونکہ اس میں انڈے کا پھر تاکہ جو سمیل ہوتی ہے وہ بلکل نہ آئے تو پہلے ہم اس کو مکس کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اگر مجھے یہ تھک لگا تو میں اس میں اور ڈودھ ڈال دوں گی اچھا یہ ابھی دیکھیں تھک ہے تو جو ہمارا تھوڑا سا دودھ رہتا تھا تقریبا تھری فورٹ کپ پی لیا تھا یہ سارا ہی اس میں یوز ہو جائے گا یہ دیکھیں چیز اس کو ہم مکس کرتے ہیں اور جب اس کو ہم مکس کر رہے ہوں گے تو اس کے بیچ میں ہی ہم ون فورٹ ٹی سپون جو ہے ونیلہ اسینس ٹال دیں گے کوئی بھی اسینس آپ ڈال سکتے ہیں اورنج اسینس بہت مزی کا لگتا ہے لیمن اسینس تو بہت ہی مزی کا لگتا ہے تو اس کو آپ کو جو فلیور پسند ہے تو اس کو اب ہم اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اچھا تو یہ ہم نے بیٹر جو ہے دیکھیں کتنی اچھی اس کی کنسسٹنسی ایسی ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ بیٹر تھوڑا کیسے رہ گیا تو میں نے تھوڑا سا اس در دوسرے باؤل میں اس کو شفٹ کر دیا تو میں نے کہا بچے کچھ جو ہے چوکلیٹ فلیور کا بھی پینکیک پسند کرتے ہیں تو کوکو پاوڈر بھی آپ کے گھر میں آرام سے اویلیبل ہوتا ہے تو اس میں ہم ون ٹی سپون جو ہے کوکو پاوڈر ڈال کے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس کی لکک آ جائے گی بلکل ایسے جیسے کہ چوکلیٹ کے پینکیک پنچ ہے کہ بہت مزید کی ہوں گے تو اس کو اچھے سے مکس کریں اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو کیونکہ اس میں ہم نے یہ پاوڈر ڈالا ہے چوکلیٹ کا اگر آپ کو لگے کہ اس کی کنسسٹنسی ٹھیک ہو رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا ون ٹی بل سپون اور دودھ ڈال دیں اور اس کو مکس کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں کوکو پاوڈر مکس کر لیا تو اس کی کنسسٹنسی چیک کریں مجھے اب ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں اس کے بیچ میں اور جو ہے وہ ملک ڈالوں تو جناب یہ اب ہمارے دونوں بیٹر ریڈی ہو چکے تو طوے کے نیچے ہم نے آگ جلانی ہے سلو فلیم اور اس کے اوپر ہم جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے آئل ڈال دیں گے اور اس کو برش کی مدد سے یا ٹیشو کی مدد سے جو ہے نا پھیلا دیں گے کیونکہ اس میں زیادہ ضرورتی ہوتی ہے اور اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو بٹر طوے پھیلا دیں اس کو بٹر کو نہیں تو آپ جو ہے اس طر بٹر لے کے اس میں کریں اور اس کے اوپر پھر آپ پینکیک ابھی ڈالتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح ڈالیں گے تو بہت مزے کہ یہ پینکیک انشاءاللہ بنیں گے اچھا تو اب ہم نے یہ دیکھیں ایک چمچ میں ڈال لینا ہے آپ کی مرضی اگر آپ کے پاس وہ کیچپ کی بوٹل ہوتی ہے وہ جو پلاسٹک کی ہوتی ہے اس میں ڈال کے بھی بڑے اچھے طریقے سے یہ ڈال سکتا ہے تو یہ دیکھیں ہم اس کو اچھے طریقے سے جو ہے پھیلائیں گے تقریبا جو ہے اگر آپ ڈونگے کی چمچ سے ڈالیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی یہ میں چاول والی چمچ سے ڈال لیوں اس کو اس طرح پھیلا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا ج جب یہ بننا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس کے نا ببل زپیر ہونے شروع ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو پہلے ہم فلپ اگر کر دیں گے نا تو یہ ٹوٹ جائے گا ہم نے اس کو فلپ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو پھیلا دیئے اور اس کو پھیلانے کے بعد جناب ہم جو ہے یہ چوکلیٹ والا بھی ذرا لے لیتے ہیں تو اس کو بھی ہم ذرا تھوڑا سا بچے کے یہ جو بچے خوش ہوتے ہیں تو تھوڑا سا سائیڈ پیس کی جیسے آ آٹ لائننگ ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم اس کی آٹ لائن بنا دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس طرح چوکلٹ کے بیٹر سے بھی ہم نے اس کی آٹ لائن بنا لیا یہ چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں اب یہ کوکوڑ ہے آپ دیکھیں گا یہ جب اس کے ببلز آنا شروع ہوں گے نا اب جیسے یہ ببلز تھوڑا زیارے ہیں تب ہم اس کو فلپ کریں گے اب ہم تھوڑا سا اور ریٹ کریں گے زیادہ ببل آئیں گے نا تو ہم فلپ کریں گے لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے فلیم مد ہم نے جو ہے نا ایک بار تبا جب گرم کا لی ہے تو سلو رکھنی ہے نہیں تو پہن کے کمارا جل سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں اس کے بابلز بن چکے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی جلی یہ اٹھا سکتے ہیں ہم اس کو ٹھیک ہے اور اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چک کریں اچھے سے اس کو فلپ کریں تو تھوڑا سا اس طرح ہلکہ سا پریس کریں اچھا اب اچھے سے نا پہلے ہم یہ دیکھیں میں نے چوکلٹ کے جیسے وہ پولکا ڈاٹس ہوتے نا وہ بنا کے در ڈالیں تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو میں نے سمپل وینیلا سینس والا وہ جو وائٹ کلر کا جو بیٹر ہے وہ پھر اس کو اوپر ڈالوں گی پہلے یہ تھوڑا سا کک ہوئیں گے نا یہ دیکھیں اب اوپر سے میں یہ وائٹ والا ڈال رہی ہوں تاکہ اس کی ایک الہدہ سے لک آ جاتی ہے اب آپ کی مرضی آپ جو شیپ دینا چاہو آپ وہ دے سکتے ہو لیکن پہلے آپ جو ہے اس کو نیچے جو ہے پہلے وہ جو شیپ دینی ہے وہ بناو گے اس کے اوپر پھر یہ اوپر جو پور کرو گے وائٹ کلر کا تاکہ پوری فنشنگ ہو جائے یہ دیکھیں کس طرح یہ بن گیا ہے اس طرح جیسے پولکا ڈاٹس ہوتے ہیں تو اس طرح بن گیا ہے یا جیسے پیپرونی پیزے کے اوپر لگی ہوتی ہے اس طرح بناو ہے میرا بیٹا تو اسی طرح کہتا ہے کہ تمام میں جیسے لگتا ہے پیزے کے اوپر پیپرونی لگی ہوئی ہے تو اس طرح اس کو رکھیں اور اس کے اوپر اب ہم جی اس کو ارینج کر کے اس کے اوپر ہم بٹر ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم ہنی ڈریزل کریں گے کیونکہ بٹر اور ہنی کے بغیر تو اس کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی